ناظرینِ قرام آج پھر خداون کا یہ خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے آپ کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں کو خوب پسند کرتے ہیں اور آپ اپنے احباب اور رفاقات کو بھی ان پروگرامز کے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ جو نا دیدنی نا سیکھنے والے ڈھکن ان کے ذہنوں پر اور قلوب پر یعنی دلوں پر لگے ہوئے ہیں وہ ڈھکن کسی طرح سے ہٹ سکے آپ ان کو مدعو کرتے رہے کہ یہ پروگرامز دیکھتے رہے ہم ہر ممکن طریقے سے ان سچائیوں کو آپ کے ساتھ شیر کرتے رہیں گے الہی حکمت اور الہی دانائی کے ساتھ ساتھ اور آپ کے لیے مہوے دعا بھی ہوں گے تو جو آج کے لیے ہمارے ایک دوست نے سوال کیا ہے اس کا کچھ حصہ تو جیسے میں پہلے بتاتا چلا آیا ہوں کئی پروگرامز میں کلیر ہو چکا ہے پھر بھی میں سوال پڑھتا ہوں تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ سوال کرنے والا کہہ کیا رہا ہے اور سوچ کیا رہا ہے سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر قوم یا غیر اقوام کے نبی تھے وہ تو صرف اسرائیل کے لیے آئے تھے سوال آیا سمجھ آسان لفظوں میں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اسرائیل کے نبی تھے وہ تو ان کے لیے آئے تھے اور وہ تمام لوگ اور انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے انجیلِ مقدس سے ہی اور یہ آیت بھی مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیلِ مقدس اس کے پندرہ باب اور اس کی چوبیس آئت ہے یہاں پر لکھا ہے کہ مسیح یسو نے جواب دیا اور بائی دوے جب میں مسیح یسو کہتا ہوں تو آپ کا سوال تھا عیسیٰ علیہ السلام اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ یہ ترم عیسیٰ علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں اور چونکہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں جو مسیحی ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یسو مسیح سے متعلق بات کر رہے ہیں رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے بارے میں پہلے والے پروگرامز دیکھئے تھوڑی دیر پہلے بھی میں اس بات کو کہہ چکا ہوں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے آپ جانتے ہیں تو ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم یسو مسیح کو جانتے ہیں اور ان کی بابت پڑھتے بھی ہیں اور ان پر ہمارا ایمان بھی ہے تو یہاں لکھا ہے گویا کہ اس نے جواب میں کہا یعنی یسو مسیح نے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا تو صاحب آپ نے سوال بھی کیا اور پھر آیت بھی پیش کی ہے اور صاحبت یہ کیا ہے آپ نے کہ یسو مسیح اسرائیل کے لیے ہی آئے تھے اور ان لوگوں کے لیے نہیں جو اسرائیل سے باہر تھے اور اسرائیل کے لیے بھی آپ بطور نبی آئے تھے اسرائیل کے لیے ہی آئے تھے اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ جو ابھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے میرا وہ پروگرام دیکھا کہ نہیں جس میں میں نے کہا تھا کہ یسو مسیح نبی ہے تو صحیح لیکن صرف نبی نہیں ہے وہ بہت کچھ اور بھی ہے یسو مسیح نبی کے طور پر ہے یہ نہیں کہ آپ نے کوئی نبوت نہیں کی لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کبھی یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ انا نبیون کہ میں نبی ہوں یہ کوئی دعویٰ آپ نے نہیں کیا لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ دعویٰ کرنے والوں میں سے نہیں تھے اس طرح کے دعوے لیکن آپ نے وہ کر کے دکھایا جو اصل آپ کا کام تھا اور جو دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا اس طرح کے دعوے آپ نے ضرور کیے ہیں مثلا راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا باپ کے پاس یہ باپ پھر کہوں گا روحانی رشتے میں وہ کہہ رہے ہیں فیزیکلی پدریت اور ابنیت کی بات نہیں ہے کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا چونکہ اولاد آدم نے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہو جس سبب سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ دروازہ میں ہوں دروازہ ہوتا ہے داخلے کے لیے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھا رہے تھے کہ در فردوس اور قربِ الٰہی کے حصول کے لیے دروازہ میں ہوں اس دروازے سے گزر کر تم در فردوس میں جا سکتے ہو اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو اگر ایک ہی دروازہ ہو ایک ہی راستہ ہو اور کوئی دروازہ نہ ہو اور کوئی راستہ نہ ہو تو آپ در فردوس میں کیسے داخل ہوں گے بھائی اور اگر آپ کو اپنے مذہب پر اپنی کتاب پر یا بانی مذہب پر فخر ہو تو کیجئے لیکن اتنا ضرور سوچئے گا کہ کیا ان کا کوئی ایسا دعویٰ ہے جو آپ کی دگڑی بنا دے اور در فردوس میں ان کے ذریعہ سے داخل ہو سکے اور سوچئے کہ وہ بزاتے خود اس وقت کتاب مقدس جو آپ کی ہے اس کی روشنی میں وہ کہاں ہے تو سوچئے گزرہ اس بات پر اور بہت ساری باتیں ہم عقیدتاً قبول کر لیتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے آپ عقیدتاً قبول کریں لیکن کاش کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں بھی کہ میں کیوں یہ قبول کروں مثلاً میں اپنی مثال دوں گا آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو پروگرام جو میں کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے میں مسیحی کیوں ہوں تو ایک لحاظ سے میں اپنے اس پروگرام میں جو سالو سے چل رہا ہے یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں کیا ریزن ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں کسی اور مذہب یا مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کیوں نہیں ہوں میں کون ہوں اور کیوں ہوں میں ریزن بتا رہا ہوں کیا آپ کے پاس کوئی عبدیت کے لیے گارنٹی یا کوئی ایسی اہم ترین سچائی اور حقیقت ہے جس کے سبب سے آپ کا سر فکر سے بلند ہو جاتا ہے اور آپ مان کرتے ہیں اپنے دین اور مذہب پر سوچئے اور اگر آپ کو کچھ دال میں کالا کالا نظر آئے نا تو پھر آپ ہم سے رابطہ کیجئے ہم ہر ممکن طریقہ سے آپ کی مدد کرنے کے لیے کوشش کریں گے تاکہ تاریخ وادیوں سے نکل کر آپ لہلہاتی اور سرسبز و شاداب وادیوں میں آ جائیں آمین تو اس بات کو سمجھیے کہ مسیح یسو صرف ایک نبی کی حسیت سے نہیں تھے بار بار میں کہہ چکا ہوں آپ نے نبوتیں کی بہت کچھ آنے والے وقت کے بارے میں جھوٹے نبیوں کے آنے کے بارے میں بیڑیوں کے بھیڑیوں کے بھیڑوں کو کھا جائیں گے دو ٹانگوں والے بھیڑیے اور بھیڑیں بھی دو ٹانگوں والوں کی بات ہو رہی ہے اور آج کے زمانہ میں بھی ایسے ہوتا ہے حالات کیا ہوں گے آخری زمانے میں انسان کس طرف جا رہا ہے علم الآخرت سے متعلق آپ نے جتنا بیان کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا کیونکہ آپ منزل ہیں اور آپ اس کی بابت جانتے ہیں تو ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یسو مسیح اسرائیل کے لیے نبی کے طور پر آئے اور کسی کے لیے نہیں تو پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صرف نبی نہیں تھے تھے نبی لیکن صرف نبی نہیں تھے اس کے علاوہ بھی آپ بہت کچھ تھے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا نبی ہو کر اس دنیا میں آنا یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی یعنی یہ آپ کا مقصد نہیں تھا کہ آپ آ کر صرف اور صرف نبوت کریں یہ بات اس بات کی تائد کر رہی ہے کہ آپ نبی تھے لیکن یہ پرائیارٹی یعنی اولیت اور ترجیح آپ کی زندگی میں نہیں تھی صرف نبی ہو کر اس دنیا میں نہیں آئے لہٰذا آپ کی اس غلط فہمی کو میں دور کرتا چلوں کہ آپ یعنی آپ صرف مسیح یسو کو بطور نبی کے طور پر دیکھتے ہیں جبکہ وہ صرف نبی کے طور پر نہیں تھے میرے معنی سے اب اس باکس سے ذرا باہر نکلیے اور سٹیڈی کیجئے مطالعہ کیجئے ہمارے پروگرامز کو دیکھئے اور وہ آپ کو خود بخود بتائیں گے ہمارے پروگرامز کہ مسیح یسو صرف نبی کی حصیت سے نہیں تھے آپ بہت کچھ اور تھے لہٰذا انبیاء تو آتے ہی رہے ہیں ماضی رفتہ میں بھی اور انہوں نے نبوتیں کی بھی ہیں مسیح یسو نبی نبوتیں کی اور آپ نے دیگر انبیاء کی بابت بتایا ہے کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا یعنی جیسے نبیوں کی عزت جن لوگوں میں وہ آئے انہوں نے نہیں کی ویسے ہی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی اور ایون آج کے لوگوں کو بھی متنبہ اور خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ جن لوگوں میں تم گئے ہو یا جاتے ہو وہ لوگ تمہیں بہ آسانی قبول کر لیں گے اب پھر اگر آپ نبی یعنی صرف نبی نہیں تھے تو اور کیا تھے میں نے گزرے پروگرام میں جو گزرے ہفتے کا تھا ایک حوالہ پیش کیا تھا پہلا تمتیس اور اس میں یہ کہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسو یسو مسیح نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے جو مقدس مارکس کی مارفت لکھی گئی انجیل پاک اس کے دس باب اور اس کی پینتالیس آیت میں ہے فارٹی فائی میں آپ نے فرمایا اپنے آپ کے بارے میں کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں لوگ میری خدمت کریں میں اس لیے آیا ہوں کہ خدمت کروں اور اگلی بات غور سے سنیے گا اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں یہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مین مقصد تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی ہو کر آئے صرف اسرائیل کے لیے اور آیت بھی آپ نے پیش کی ہے اور اس آیت میں یہ کہ میں اسرائیل کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا تو سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے تو پھر آئے بھی نہیں ہیں نبی کے طور پر میں پھر سے کہوں گا ہم صرف نبی کے طور پر ان کو قبول نہیں کرتے کیونکہ اگر مسیح یسو صرف نبی ہے تو نبی تو آرڈی آ چکے تھے اب ایک اور نبی کی اگر خدا کی مرضی تھی تو چلو ٹھیک ہے لیکن کیا ضرورت تھی مسیح یسو کہ آنے کے پیچھے مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ نبی بن کر نبوت کرے بلکہ یہ کہ وہ گناہگار انسان کا پاک خدا کے ساتھ میل کروائے انجیل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے یعنی قربِ الٰہی سے محروم ہے گناہگار انسان کی سزا یہ تھی کہ وہ جہنم رسید ہو جبکہ جہنم انسان کے لیے نہیں بنی تھی یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنی لیکن چونکہ انسان نے ابلیس کی بات کو مانا اور پھر خدا کی فرمہ برداری میں ہو نہیں رہا جیسے آج بہت سارے لوگ اس کی فرمہ برداری میں نہیں ہوتے جس سبب سے میں اور آج اگر مسیح یسو دنیا میں نہ آتے تو میں اور آپ آج کوئی منزل نہ ہوتی بے منزل مسافر ہوتے لیکن شکر ہو خدا کا کہ کوئی میرے لیے بولا مجھ پر کسی نے اس بید کو کھولا کہ راہ حق اور زندگی ایک ہی ہے اور وہ ہے یسو مسیح ایک ہی دروازہ ہے اس پر ایمان لا تو تو اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے گناہوں سے نجات پائے گا میں بھی کسی وقت آپ ہی کی طرح جس مقام پر آج آپ ہیں وہاں پر تھا اور جیسے میں آپ کے لیے یہ چیخوں پکار کر رہا ہوں کسی نے مجھ سے یہی باتیں کی اور بہت سال گزر گئے جب میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا رب کے حضور اور مسیح یسو پر ایمان لایا کہ آپ صرف نبی نہیں کیونکہ میں بھی ان کو نبی کے طور پر تسلیم کرتا رہا تھا لیکن جب یہ بھید کھل گیا میں نے نہیں پرواہ کی کہ کوئی کیا کہے گا کہتا رہے میں نے اپنی آخرت کو سمارنے کے لیے خدا اور انسان کے بیچ میں جو درمیانی یسو مسیح ہے ان کو اپنا دل دیا اور شکر گزار ہوا کہ مسیحہ آپ میرے اور پاک خدا کے بیچ میں درمیانی بنے میرے نجات نہندہ بنے میرے فدیہ ہوئے میرے عوضی اور کفارہ ہوئے ہیں اور یوں میں آپ پر ایمان لانے کے سبب سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتا ہو تو سمجھ آئی ہے کہ آپ نبی ہی نہیں بلکہ آپ نجات دہندہ ہے گناہ گار انسان کے لیے فدیہ اور کفارہ دینے کے لیے اس دنیا میں آئے اور حیرت اس بات کی کہ آپ نے کفارہ دیا فدیہ دیا ہمارے پاپو کی قیمت ادا کی مر گئے دفن ہوئے لیکن باقی انبیاء اور رسول کی طرح مرے تو مرے ہی نہیں رہے جو بات آپ کو منفرد ٹھہراتی ہے وہ یہ کہ آپ کتاب مقدس میں پائے جانے والے وادوں پیشنگوئیوں اور اپنے موں کے کول کے موافق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور وہ آج بھی زندہ ہے یہ سمسی آج بھی زندہ ہے نبیوں اور پیغمبروں کی بات ایک طرف ہے جو کوئی آپ کے لیے بہت موتبر حیثیت ہو جس کسی کی جو کوئی بھی آپ کی نگاہ میں ہے سوچیں کہ وہ آج کہاں ہیں ذرا سوچئے اس بات پر دیان دیجئے اب آخری بات کیا وہ بطور نجات نہندہ نبی سانوی بات ہے لیکن کیا وہ بطور نجات نہندہ صرف اسرائیل کے لیے آئے تھے دیکھئے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اسرائیل کو خدا کا گیرانہ خدا کی امت خدا کے لوگ کہا گیا آپ جانتے ہیں کہ خدا اسرائیل کو کتنا پیار کرتا تھا اور کرتا ہے خدا آپ سے بھی پیار کرتا ہے مجھ سے بھی اس نے پیار کیا ہے جس سبب سے خدا نے جو اولیت پریارٹی ترجیح جن لوگوں کے پاس مسیح یسو نجات کا پیغام بن کر جائیں وہ سب سے پہلے اسرائیلی تھے اور جب آپ نے کہا میں اسرائیلیوں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں تو اس کا مطلب یہ پریارٹی اور اولیت پہلے خدا کے گیرانے کو ہے کہ وہ اس میسج کو جو خود مسیح یسو ایک پیغام تھے اس کو قبول کریں کہ یہی وہ مسیح ہے جس کو آنا تھا جب تمام اسرائیل نے آپ کی بابت سن لیا میسج پوری اسرائیل تک پہنچ گیا کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے نہیں ہر زمانہ میں ایسے ہوتا رہا اس کے بعد آپ اب اسرائیل کی اس حد سے نکل کر غیر قوموں تک اس انجیل کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور یاد کیجئے آپ کی جو خدمت رہی ہے مسیح یسو کی وہ اسرائیل کے بیچ میں ہی رہی ہے ان کو پہلے پرپیر اور تیار کرنے کے لیے لیکن آپ ایک آیت تو ذین میں رکھے ہوئے ہیں جو مطی کی مارفت انجیل مقدس میں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے پندرہ کی چوبیس کہ جی وہ صرف اسرائیل کے لیے آئے تھے لیکن آپ کے ذین میں وہ آئت کیوں نہیں آئی جو مقدس یوہنہ کی مارفت لکھی گئی انجیل پاک اس کے خصوصی طور پر تین باب اور اس کی سولہ آئت کی ہے یہ حوالہ آپ کے ذین میں کیوں نہیں آیا وہاں پر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی یہاں پر صرف اسرائیل ہے نو بسیکلی بنیادی طور پر خدا کی محبت کل جہان کے لیے تھی جب کلمت اللہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں نہیں بھی آئے تھے خدا کے پلین اور خدا کے منصوبہ میں آپ بھی تھے میں بھی تھا کل جہان کے لوگ تھے خدا کی محبت اس ساری دنیا کے فرد و بشر اور مرد و زن کے لیے کالا ہو یا گورا ہو داڑی ہو یا نہ ہو مسلمان ہو یا ہندو ہو سیکھ ہو یا کوئی بھی کیوں نہ ہو خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور اس پیار کے سبب سے ہی لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیتا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر اس بیتے پر مسیح یسو پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پھائے اب میرے خیال میں یہ بات آپ کے ذہن میں بلکل کلیر ہو گئی ہوگی کہ مسیح یسو صرف اسرائیل کے لیے نہیں آئے آپ کل دنیا کے لوگوں کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ جو کوئی آپ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پھائے میرے عزیز بھائی میں آپ سے بس اس آخری لمحے یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ خواہ کوئی ہی کیوں نہیں ہے آج اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح یسو پر ایمان لا سکتے ہیں کہ آپ میرے عفزی اور میرے نجات نہندہ ہے اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے بشرتے کے آپ کومنٹس میں ہمیں لکھیں میں آج مسیح یسو کو اپنے نجات نہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتا ہوں مذہب تبدیل کریں یا نہیں کریں وہ آپ کا معاملہ ہے آپ کا دل آپ کی سوچ آپ کی منزل تبدیل ہو جانی چاہیے اور وہ صرف مسیح یسو کے وسیلہ سے ہوگی آپ ضرور لکھئے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اس لیے آپ آئندہ بھی ہمارے بے شمار ایسے پروگرامز کو دیکھتے رہیں برکت پاتے رہیں سوچ بدل جائے گی دل بدل جائے گا اور میں آپ کو انکرج کروں گا کہ خدا کرے کہ کال آپ بھی ایسا پروگرام شروع کر سکے جس کا نام موسیقی